موسیقی اور اس کی پہلی تین آیات اور ندب اور ایبیو میں جو حرون کے بیٹے تھے اپنے اپنے باقور دام کو لے کر انہیں آگ بھنی اور اس پر اور کوپری آگ جس کا حکم خدا نے ان کو نہیں دیا تھا خدا ان کے حضور کو درانی اور خدا ان کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گیا اور وہ خدا ان کے حضور مر گئے موسیقی نے حرون سے کہا یہ وہی بات ہے جو خدا ان نے کہی کہ جو میری نظری قائم ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں اور حرون چھپ رہا یہ پریفرنس قیلت حسنی کیوں پانچوں بعد اور اس کی انہیں سوئی آئے تو روح کو نہ بجھا ہو یہ دو ریفرنس پہلے بڑے ہیں اس کے علاوہ اور حوالہ جات آپ سردن کے اندر سنیں گے ہولی فائل کے حوالہ سے کہ ہولی فائل کیا ہے اس کی اہمیت ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہے فائل فائل کے اندر کیا ہے اجابلت یہ ہمیشہ جب ہم کوئی بھی ڈاکٹرن پریش کرتے ہیں اس کے ریفرنسز اور اٹسمنٹ کے اندر اور نیو اٹسمنٹ کے اندر موجود ہونے چاہیے ہیں ہولی فائل میں میں نے اہباب کی کتاب دس سوہ باق اور یہ ریفرنس پڑھا ہے اور ندب ایبیو جو حلوم کے بیٹے ان کا ذکر پڑھا ہے نوے باق کے تبی مکمل ان کا اس باقیہ پر ذکر ہے کہ انہوں نے اوپری آنگ جلائی سرینج فائل ان ادھرائی فائل کوئے وہ انہوں نے گزرانی خدا کی حضوری کا یہ ان کا کناہ تھا اور انہوں نے یہ غلطی کی مگر جب آپ ان کی منسٹری ابھی شروع ہوئی ہے اور یہ پہلا دن ہی ان کا منسٹری کا ہے پہلا دن آپ سوچئے کہ کسی خادم کو مقصود کیا جا رہے ہے کہ وہ منسٹر کے لئے تیار ہو اور اس کے مائنڈ کے اندر ہو وہ عمر بھر خدمت کرے گا پر وہ پہلے ہی دن پر جائے تو یہ نفاقی کی وجہ ہے اگر پاکیسگی کا یہ خیال دکھتے ہیں تو ایسا باقی ان کے ساتھ نہ ہوتا ہے اور جو نومے باپ کے اندر تعلیم ہے پہلے کو مقصود کیا ہے کہ یہ کہانت کی خدمت سے انجام دے گی اور پلیس کھوڑ یہ خیرہ اعتماد کے اندر خدمت کریں موسیٰ کا بھائی حرون حرون کے چار بیٹے تھے نجب ایبیو الگزر اور اعتماد یہ بیٹے یہ حرون کے ساتھ ہی ان کو مقصود کیا گیا تو موسیٰ نے پہلے حرون کو مسہ کیا مقصود کیا مقدس کیا یہ تیروں ٹاؤن چلتی ہیں اس کے میں پتا ہونا چاہیی کہ مقدس کیا ہے مقصود کیا ہے اور مسہ یہ تینوں ورڈ جو ہے کہ ان کو مسہ کیا دیا تاکہ مقدس ہو مقصود کیا گیا ان کی کونسیٹریشن ہوئی ہے وہ ایناویٹی اور کونسیٹریشن سینٹیفیکیشن یہ ساری تیمیالوجی یہ ہمیں معلوم ہو اور حرون کے بیٹوں کو حرون کو مقصود کیا گیا مقدس کیا گیا مسہ کیا گیا تاکہ کہانت کا کام سر جاتے اور موسیٰ نے ان چار بیٹوں کو حرون کو بلایا تاکہ ان کو مقصود کیا گیا جماعت کو بھی بلا گیا گیا کہ وہ خیمہ اس سماع کے دور پہ آ جائیں تو ایک خطا کی قربانی کا میڈا لیا گیا اور دو کون میڈے جو ہے یہ لے کے آئے یعنی ایک میڈا جو ہے خطا کی قربانی کے لیے اور ایک میڈا جو تھا دو میڈوں میں سے ایک میڈا سوکتی قربانی کے لیے اور ایک میڈا جو تھا وہ تقسیسی میڈا کونسکرینشن کے لیے مقصود کے لیے وہ میڈا تھا جو شکو قربانی کے قابل پر کہ یہ خدا کی حضوری نے سوکت ہوئے تو ہر ایک جو کو کس طرح اس نے گزرانا خطا کی قربانی کے جامل وہ باہر چلا رکھاتا اور اس کا لگ آگے جاتا کونسکرینشن کے لیے مقصود کے لیے وہ میڈا بھی انہوں نے گزرانا اور یہ عمل سیمن ڈیس کا چلتا رہا لکھا کہ یہ بیٹے اور حرون یہ سارے خیمہ اجتماع کے اندر ہی رہے سیمن ڈیس پاہل کا نکلے جب تک یہ مقصود کا پروسٹ چلتا رہے گا اور اگر کوئی باہر کھل گیا تو خدا اسے حلاف کرتے جنب ہو جائے گی اس کی تو سب سے پہلے حرون کو مقصود کیا گیا اور اس کے بعد اس کے چالوں بیٹوں کو مقصود کیا گیا اور ایک دین مقصود ہو کر باہ ہو کر خدا کی قدمت کیلئے کام کرنے کیا اور جب سات دن مقامل ہو گئے آج دن آیا تو موسیٰ نے انسانی دین کو بلایا اور پیسی جہور وریسل کے بزرگ کو بلایا کہ آج جو آج دن ہے آج خدمت نہ ہوگا اور آج تم خدا کا جلال دیکھو گے مقصود ہو گئے ہو اب جس کی خدمت ستی ہے اس کا جلال تم پر نمائی ہوگا اور اس کے لئے کہا گیا کہ ایک خدا کی قربانی لانی ہے اور ایک سوک کی قربانی مقصود کے لئے بتا کیا کہ کسی سمیتہ پر آج آج دن ایک خدا کی قربانی کا مہنی زبا ہونے جا رہا ہے اور ایک سوکتی قربانی اور چالو پٹوں میں سے سب نے خدا کی قربانی کے بلڈ کو بقائدہ نکال دیتے حارون اپنے قربانی کے ہینڈ اگر کرتے تھے اور بقائدہ عمل پروسس ہوا اور حارون خدا کی قربانی اور سوکتی قربانی چڑھا کر نیچے اتر آیا گزرات دی اس کو آج نہیں لگائی سوکتی قربانی کو کیونکہ آج انہوں نے جلاز دیکھنا تھا کہ سوکتی قربانی کے اوپر آگ آئے آسمان سے اور جب سوکتی قربانی چڑھا کر ایک ایک پار کو الگ دیا بیٹھے پکڑاتے لے کہ یہ ہیڈ ہے یہ سینہ ہے اور سجا کے رہے تو قربانی چلو کو اور جو جگر کے اوپر اندریوں کے اندر جھلی ہو دیا وہ ساگ چلو یہ ادھر بلا ڈھوٹا ہے یہ فیٹ ایس کو دیچ ایس کو زائد کرتی ہے یہ سارا سجا دیا اور آپ سب لوگ متظر ہیں کہ ہیمن سے آگ آئی اور سوپنی قربانی کو آئیے بسنے ایمیل یہ ہونی پائے کا آگات ہوا ایمیل یہاں سے بائیل مقدس کے اندر ہمیں مقدس آگ کی سمجھ آتی ہے جہاں سے سٹار ہوتا ہے چھرے سے پہلے بھی لوگ سوپنی قربانی گزار دیتے پر آگ وہ ہم ایک سے دیکھ جاتے جیسے اپنا ہم بھی آگ بھی لیک گیا تھا جب اسے سوپنی قربانی گزار دیتے پر جب ہیمن سے آئی ہے تو یہ ہولی خواہ اس کا پر آگ حیوہ اس تمام کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ سوپنی قربانی کے بعد بھی وہ ہوس کے پاس جاتے ہیں پاک ہوتے ہیں پاک کسی کے لیے خواہ تاکہ کوئی دھول بھی پاک ہے وہ بھی واش کریں اور پھر آگے پھولی پلیس جائیں وہاں باکور کا سونے کا غزبہ وہاں باکور جلا جاتا پھر شمادان کو جلا جاتا پھر آ کر سونے کی میز کیوں پر روٹیاں کھائی ان لوگوں نے کیا کیا جب آگ آئی ہیون سے تو لکھائے جب آگ آئی تو ساری بنیسائی سج بو ہو گئے تم ہوتا خدا کے سب نے اپنے سج جھکا دیئے انہوں نے کہ یہ خدا آگ آسوان سے انہوں کدھی دیکھا نہیں سنک نہیں تھا کہ اسوان سے آگ آئی اور پھر نعرے لگنے لگنے اسرائیل کی جماعت کے اندر نعر یہ بار قدرت کے نعرے لگنے لگنے کس طرح اسرائیل کا خدا ان کے درمیان موجود ہے اور وہ ظاہر سوپنی قربانی چھرانے کے بعد حوز اوپر گئی اور پھر انہوں نے آگے سونے کے مذہبہ کے اوپر بخوت آگ انہوں نے اپنے بخوت آگ لیے تو دوسرے باپ نے ہم نے پڑھا ابیو اور ندب نے اپنا بخوت آگ پھایا اور اس کے اندر آگ ہری یہ آگ اوپری آگ انہوں نے بھن دی آگ آگ اندب آئی فائد اس میں جو ہے بخوت آگ جال پر بخوت آگ سونے کے بخوت کو جلا جان تو جب یہ اوپری آگ میں گئے تو کیا ان کو بتا نہیں تھا کہ سوپی قربانی کے اوپر آگ اس آگ سے آگ اس آگ کو لینا ہے اور اپنے بخوت آگ میں ڈال نا ہے انہوں نے عام آگ جس دوسرے کام ہوتے تھے وہ بھر لی اور جا کر بڑی شان کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بہہور جلالی آپ بانے میں دیکھے کہ یہاں آگ تو ملے اتنا آگ کل کل اور بھی جہاں نظر کربانی لوگوں کی طرح گزار جاتی ہے تو وہ خدا قبول کر لیتا مگر بنی سائی کے دس قبیلوں کے ایلیا نے بھی آگ سے آئی تھی وہ بھی ہیمن سے آئی تھی اور اس میں بھی بڑی مکمل تیانی تھی ایلیا اس نے بنی سائی کے دس قبیلوں کے دمیان جو مذہبہ بنایا اس پہ بارہ پتھر لگائے دس پتھر نہیں لگائے حالانکہ وہ بنی سائی کے دس قبیلوں کے اندر بنایا مگر اس نے بارہ پتھر لگائے جو بانی اس نے سوٹنگ بانی کا پتھر مکمل سوئی تھی اور پھر اس نے خدا سے دعا کی اور آگ آئی جب آپ اصول کے ساتھ جلے گے بھولی فائل تبی آئی گی اور کو پاس فائل کو نہیں لیا سوٹنگ گربانی کے اوپر جو آئی وہ فرن اس کو فائل فائل کے اندر سکور کر لیا جاتا تھا تاکہ وہ اگلی قربانی اندر باکور کے ادر گزر جائے بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ جس طرح پوش جسمن میں بلائج برودہ بزرانا جاتا اور پاکیس کی ملتی نیو جسمن میں کرائیس کا بلائج راست پاکیس کی ملتی اور جسمن کے اندر آسمانی آگ آئی پھر وہ عبادت کرنے کے قابل اسی طرح مہانی طور پر نئے اہدنا میں بھی آگ خائل آسمانی ہماری زندگیوں کے اندر ہو تو بلائج اور فائل اس کا تعلق آپ اوڈنسمن کے اندر دیکھتے ہیں کہ قربانی کے اوپر جو ہے فائل آئی ہے اور اسی سے پھر جلائے تھا مگر انہوں نے اوپر جلائی اور جو ہی انہوں نے سیل فائل اوپر جلائی تو لکھا خدا کی حضوری سے آگ لگی اور ان کو بھزن کر دیا پاس مقام میں اور دونوں ندب ابیو حرون کے بیٹے خلق ہوگئے اسی بات نہ پاک کیا آگ آگ حال کے ظاہری پاک کیس کی حصول نے اور اس میں بھی وہ مقام پاک نہیں ہوئے اس میں کی انہوں نے خدا کے حکم سے باہر ہو گئے اور مر کیوں پاک جب ہے کی ہم دیکھ ہیں یوان نے جب اسے بغابت کی یہ دوت کا جنر تھا اور دوت جب یہ آگیا تو جب سلیمان نے یوان کو پکرا کمالے اس کو یہ بھاک کر پاس مقام کیسے مقام کیسے بھاک کیسے سونے بھئی وہاں تو پاس وہ کھڑے ہوتے ہیں اور تو بغابت کر کہ ماں چلا دیا ہے اور نہیں تو ایمان سے کہ وہ پاہ نہیں نکل رہا دوسر نے بھائی کہ اس کو جنر ہمار دو اور اس کو وہاں سونے کے مضبط پاک 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 ہمار لائے اور اس مضبط پر حضی دانشا نے وہ کنگ تھا وہ ہائی نہیں تھا اس نے سونے کے مضبط پاک آخر کھول کلانے کی کوشش نہیں اور مات کیا کائن ہونے اور اس کو ہو گیا اس کے مات کے پر چھتے دیکھو بھائی کائن نے آؤٹ کیا نفاقی کی حالت کے اندر خدا اصول کے ساتھ باز اچھا خدا پاکیز کی افدہ خواب کے اندر ایماندار کے اندر کلی سی آپ کے اندر پاکیز کی دیکھنا چاہتا کہ پاک ہالت اس کی باز ہو کریں اس نفاق میں پاک ہوں تم بھی پاک ہو اور اس مضبط پر آگے جب جب دیکھتے ہیں زکریہ علش پاک حضر جس سے یوں نا مبت پاک دیکھتا ہوا اس نے بہا بخور جلائے ہم کو زندہ کیوں ان کے پراپر طریقے کے ساتھ انہوں نے بخور کو جلائی مگر ندر ابیو نے اوپری آگ جلائی اور یوں حالہ ہو گئے اب سنیے موسیٰ جب وہ ان کی جاتی تو موسیٰ نے کیا کہا یہ کہا کم سے بچے اس نے کیا کہا سنیے حالون سے کہا یہ کوئی بات ہے وہ قنون لے کیا اگر یہ مارکی ہے تو حالون اپنے بھائی سے کہا یہ کوئی بات ہے جس کا ذکر خدا نے کیا کہ جو میری نزدیک آئے وہ مجھے مکجز جانے اور دوسری بات وہ ست لوگوں کے سامنے میں تمجی لگی یہ باتیں اس نے کہی آنون سے کہ اگر یہ ملے ہیں تو انہوں نے مقدس نہیں جانا اپنے بھائی کو ساتھ ادا دیا یہ وہ بات جو خدا نے مجھ چاہی تھی کہ جو میرے نزدیک میری قربت میں میری عبادت کے لیے میری خدمت کے لیے آئے تو مجھے مقدس جانے مجھے پانچ جانے مجھے ہولی گار جانے انہوں نے نہیں جانا ہرون سمجھ ہرون چھپ رہا اس نے آگے سے موسیٰ کو جواب نہیں موسیٰ انہیں یہ نہیں بتا رہا ہوگا انہیں یہ نہیں سکھا رہا انہیں مقامل انہیں نیتی ہوگی ایسے جنگوں کو کھڑا کر دیا ان کو بتا دیتا یہ کہا یہ وہی بات ہے خدا نے پہلے بتا دی حرون سمجھ حرون کی جوڑت نہیں بچے مرے ہو جانے پڑے ہیں انہیں بولیں کوئی دلیل لائے کوئی دلیل نہیں خدا کے حضور ان کو پاکیز دن کے ساتھ آنا چاہئے تھا اور جب بلکہ بیدر موسیٰ موسیٰ سے کہا ان کو کہہ دے خانوں کو باقی جو ہے کوئی شراب بھی کا خیمائی تمام بیدر موسیٰ کے لیے نہ آئے آگے سنیئے تا کہ وہ مقدس رہان نے فرق محسوس معلوم کر لیں ان کو فرق کا پتا اس کا مطلب ہے کہ شراب بھی دے دوسری بات ان کو مقدس رہان نے فرق نہیں تھا پتا ایک خانم کو ساری ایڈوکیشن کا تعلیم کا پتا ہو چین اسے سے لگے ریولیشن تک پاکی کی کیا ہے نا پاکی کیا ہے ہولی رس کیا ہے ان ہولی ہو را کیا ہے اسی طرح ہر ایمان دار جتے یہاں بیٹھے ہیں آج ایک کو بتا ہولی چیز کیا ان ہولی یہ پتا ہولی کیا ہے نا پاکی کیا ہے یہ گانے والوں کو بتا ہو جماعت کو بتا ہو پاکی اس کی کیا ہے موسیٰ نے کہا ایک مقدس سیز کا آن کیس کا فرق ان کو بتا ہو چاہیے جا کہ آئے ہیں پتا کے لیے دیکھو بتا ہی نہیں کہ ہمیں ہولی فائر کی جو آگ ہے وہ سو تک بانے کے لیے لیکھ جانی ہے بخور جلانے کے لیے یہ کیوں سین فائر لے گئے کیوں اوپری آگ یہ لے گئے ان کو فرق بتا مجھے آگ کو نیو تس من کے اندر پاکی ساری مز آگ آگ کیا ہیں جس سب کے کام کیا ہے روح کے کام کیا ہے روح پدست کی نیو تک کیا ہے روح پدست کے پھل کیا ہے پھل کیا ہے پھل ایک اصول حال ایک نیو بھرکت کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ کہتے ہیں میں ایمان ہوں یہ نہیں گردی جانا گردی زالی دنیا جانا ایک بھرکت بھرکت ایک ایمان دار ہولی ان ہولی میں پر موسی سے کائی کو بتا دے یہ وہی بات میرے نزدیک آئے جانے نہیں تھا میرے نزدیک حرمت کرنا چاہتے سنیے خدمت کرنا چاہتے تھے اور تیاری میں بھئی پاک بھی تو پاک اس نے رہنا تو بھی نے رہنا ہے حرمت کرنا چاہتے ہو اور نبا کی چھوڑ دے نہیں ہو اس روقت ہلا ہوگے اگر میرے نزدیک آنا چاہتے ہو تو کیا کر میرے مجھے مقدس انہوں نے مقدس نہیں جانا کوئی اگر مقدس جان دے تو اگر اگر جان آتے اور خدا کی بار باقو ہوگا چلا اگلی بار سارے لوگوں کے آگے میری تمزید کریں میں خدمت کر رہا ہوں تو میں کومیلکیشن کے ساتھ تمزید کروں یہ نہیں کہ کومیلکیشن سے ہاتھ کومیلکیشن جان جان اور جسایہ اس کون کی ساری حضر کو خدا نے کہہ دیا موسیٰ کو پھر چلے مگر پھر بھی ٹھیک نہیں جلے تو یہ سارے کی مانور یہ سارے انتیس بار میں لکھا ہے یہ کون میری نزدی کی ہونٹوز لے جان صرف ہونٹ کے ذریعے سے میری قلی میرے ساتھ سے دون ہیں یہ نزدی کی یہ نہیں قلال سنانا ہے روح سے دل سے حقیز کی میری کانا ہے دل سے صرف ہونٹ سے نہیں دعا صرف ہونٹ سے نہیں اگر ہونٹ سے ہوگی تو یہ اوپری آگے اور اگر یہ روح کے ساتھ ہوگی تو یہ فولی پائی پاکی کی ساتھ ہے یہ میں لہٰذا میری نزدی یسائی کہتا ہے کہ اس ساری کون ہونٹ سے صرف نزدی کی چلت اندر سے نہیں رکھتے کہ وہ جب ہم گھرے ہو جاتے اور بس پس دش کرتے دی دش پاکی زی کے ساتھ عبادت نہیں رکھتے دی موشن ان کی نہیں تھی کاریت کے اندر نہیں تو یہ حال تھی دل توٹ اور پھر تری ست بات کے جی ساتھ کہتا تصویات میں کہ انہوں نے بھاگی ہو کر مکانا سے بغامت کی راہ لکھت اس کی روح انتس کو روح تبوز کو خولی سپیٹ کو انہوں نے دم کی اس لئے پانس سن کہتا ہے روح کو رنجیدہ نہ کرو تو وہ ساتھ بھی جلتا ہے اور جسم کے کان بھی اس کی زندگی کے اندر ہے پاک رنجیدہ گمگی ہو جاتا ہے اس کو گمگی نہ کرو اس کو رنجیدہ نہ کرو یہ پانس سن نے کہا جسائے نے تعلی کہہ دیا کہ بھر اسرائیل نے نور قدس کو رنجید کیا آج بھی بہت سے لوگ پولیس پہ جیدہ در گمگی کرتے اور جب ہولی پائے کی بات آتی ہے کہ ہولی پائے انہوں نے نہیں جلائی انہوں نے اوبری آج جلائی اور پھر ساری بھری سائی کون سن قدس گمگی ہوا کہ انہوں نے سوکتی قربانی انہوں نے باقور جلانے کے لیے انہوں نے کہیں بھی باقی ہی رہے اور صرف کون اسے مصدی کی چاہ صرف کون لیٹ سے ریاکتار کون تھی اور یہ اللہ پاکی کی حالت میں عبادت ہوتا رہے اور آگے سنیے جب آپ ندب عدیو کی کہانی پتے ہیں تو مصبع کے اوپر آگ آگ کے دو کام ہوتے ہیں آئے کے آگ آگ بھی آگ لے وہ وہ ناقص چیزوں کو جلا کی پسند کر دیتی مگر اگر وہ اصلی چیز ہے یعنی سونا وہ آگ میں کھرا جاتا ہے کھانس ہوتا ہے مگر ناقص چیزیں جو ہیں بھرچ جو ہیں وہ جل جاتا ہے تو آپ بھرچ ہوتا جب ہولی پھائی آری تو اس نے سوکتی قربانی کو جو ہے جلایا وہ ایک تبھو کیا اور لگت ابیو کو پھسند کیا کیونکہ وہ نباتی کی حالت پھائی وہ ہلا ہو گئے تو یہ دو کام کرتی ہے اور جب ہیو تیس پھائی گے تو پھالو سو کیا کہتا ہے کھس علیکوں کی پھلیس کے اندر رو کو ناد جاؤ دون پھل سپیٹ پھائی رو پھلس کی آگ کو ڈاب جاؤ تو اس نبات کیا ہے کہ ہولی پھائی ہمارے اندر جن رہی ہے اس کو کوئی نہ بجائے یہ ہولی پھائی لگی ہوئی ہے ایک سو پیس کی جماعت کے اوپر آئی اور رل قدر سو وہ پھر گئے آنکھ کی پھٹی زبان دی لکھانا تم کو رل میں نے تم پھائی مگر بی بی جو آتا ہے تم رل تدر سور آن سے بی آن کے اندر وہ آن کے اندر ہو گا بی آن ہماری کنیشن کو ضائم رکھا ہے اور اگر نہ پاک ہوگے تو وہ بسند کر جائیں گے مگر ابھی وہ موقع دے رہا ہے اور اگر نہیں کوئی بات آئے تو وہ بسند ہو گا جہنم کی آن لکھا ہے ہمارا خدا بسند لنے آن اور ہولی سمیٹ بھی ہماری فائل ہے وہ ہماری زندگی کو کے اندر نہیں آتا کہ ہمیں حالات کرے وہ اس لیے آتا ہے کہ ہمیں کو پھول کرے خالص کرے ہم کون سے پاک ہے ہمیں اور پاک سمیٹ اندر تو سمجھ دے تو پھر ہولی فائل کیا ہوئی جب روح کو نہ دو جاؤ یعنی روح کی آگ کو نہ دو جاؤ دو پوٹ آگ سپ فائل رول قدس کی آگ کو نہ بجاؤ یعنی سمجھ آپ کے میں لگی ہوئی ماند وہ نہ بجائے کیسے بجائے اگر آپ نفاق کی حالت کے اندر آئیں گی وہ بجائے اور ہمیں کیسے بتا جائے کہ یہ جو کہا گیا رول قدس کی آگ پا لگ جاؤ کیونکہ ندب ایبیو نے سوٹ دی قربانی کی تو آگ کی ہولی فائل اس کو نہیں لیا اور اوپری آگ گیا جگہ گیا انہوں نے اس ہولی فائل کو بجائے نوڑلی نے مضبعہ آگ کی آگ میری اور آپ کی زندگی میں جس کے خون سے پاک ہونے سے پاک کی آگ اس زندگی میں آگ ہے کیونکہ فالوس رومی بات 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 اپنے بدل بولیے ایسی قربانی ہونے کے لئے نظر کرو جو زندہ بات خدا کو پسند دیتا ہے یہ ہماری معقول عبادی ہے اپنے بدل ایسی قربانی جس سکتی قربانی بیٹ آف لے اگر اس ہماری زندگیاں سکتی قربانی کے دور پر تحت خدا کے حضور تو خاد جو ہے بات اور آج کل کو لوگ کیا سمجھ رکھا ہے جب تبجھو کری آج کل کا خادم امیشہ میں نے بتایا تعلیم آگے چلتی ہے آج کل کل خادم کہتا خادم خادم ہے بات آج 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 بدرو ہو نا کسی بیٹ کہتے ہیں آج آج آگ 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 بائی خادم سو جو آگ اللہ اتنا ضابق ہے اللہ 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 وائل اوپنین کیوکراتی ہے نپاہ خدروب میں نہیں آتی آپ کے لئے گئے آپ نے کہای دیوار ہرے سر کے لئے ان سفائیوں کو جاتی آپ کے جاتے آئے کہ آپ نے کوئی اسے بھی خدا سے بسطف کرنے والی آپ نے کہای وہ اٹرسمنٹ کا کیوں اٹرسمنٹ کے لئے ساتھ یا میں شاکردوں نے رسیل سے کہا ہم بھی آپ نے کہای اسے کہا نہیں تم نہیں جانتے کہ ہم کسی لوگیں اب بھئی آدمہ میں رب بچانے کے لئے آئے ہیں تو یہاں آگر جب کہتے ہیں آگر تو آج کی جو تعلیمات پائنٹ کے حوالہ سے بڑھ گی مقید دارے کرے آگر ہی آسا آئے آپ اور پھر اگر کوئی شیخ کرے گا جتنا کوئی شیخ کرے گا یہ اتری آن چل رہے گا کیا شیخ ہونے سے پاکچیس کی اندر ہے آہ ہیلو یا نا پاکی ہے تو پھر آگر نہیں ہے جنا بڑھ گی آنے یقین ہے باگر کی قدر پر یسو نام یسو نام لیا جائے گا تو ہولی سپیٹی قدر کا اس لئے کنڈیلیس کو ہولی سپیٹ نے کہا پترس کو بلالے اور جاں کو کلام سنا رہا تھا یسو کا بیان کر رہا تھا تو ہولی سپیٹ آتا وہ بلالے کے اوپر آتا پولی سپیٹ بلالے کے اوپر آتا اور چیٹان کہاں پہ آتا ہے وہ بھی بلالے کے آتا ہے پر کنڈے کھون پہ آتا ہے چیٹان کو پھر سبوزی کہا گیا گوڈ اپ پرائز مکھیوں کا دیوزہ وہ کنڈے کھون پہ آتا ہے تو آج جنگ کوئی کنڈا ہے کہ پھائی سبوزہ ہو جنگی کہتے ہیں اگر وہ کہیں یسو نام سے اے بیماری دور ہو پاک وہاں کام کرے اگر صرف کہیں کہ پاک دور کام کرے تو ہے تو وہ تسریف کا بیسا کرو مجھ کی ذات ہوگا پر وہ خود کہتا ہے اے تلیلیت پتلت کو بلا یسو کی بابر رول پودش بھی ہمیں ایک دن بسید آتے وہ بھی مسئل کے لیے ہمیں جو گفتا ہے اور آجنا آدم صرف ہولی سپیٹ کے اوپر فوکس کر رہا ہے یقینہ کرے پر وہ ترائیس کو ہماری زیدیوں کے اندر کردیوز کرتا ہے جو غیر کون بہائے بابنی کیا اس لیے ہولی سپیٹ صرف اس کا استعمال کرنے والے خاضر اپنی فکر کر دیں رضی علیمات کی ایسا نہ ہو کہ کوئی برا اینجل کو یوز کر آو اس لیے بلیٹ جہاں ہوگا پرائیس کا ہولی سپیٹ وہاں آئے گا وہاں موجہ ہوگا اور اگر موجہ پھر بھی ہو گیا تو پرائیس پیٹ میں تمہیں جانتا بھی نہیں میری تم سے کوئی باقیت نہیں اس لیے ہولی سپیٹ خواہ جو ہے کس چیز پہ آتی ہے دو جو پہ آئی ہے سکتی قربانی کا مضبع یا پھر پاکھور کے اندر سمتبع کے پاکھ کوئی تیک دی آگ دالے سے پاکھور دلائی آگ تو پھر معای کیا ہوئے مجھے آج کو تابیداری میں راستبازی میں خدمت کو سر جان دینا چاہیے یہ ہولی خواہ آنے کا ثبوت ہے اور میں آپ کوئی بادت دہ رہے ہیں پاکیت کی میں ایک ہولی خواہ آگ لگی ہوئی ہے پل اس کے پری سر نا کو جانا یہ لگی ہے مضبع پر یہ کیسے بھرٹی ہے جو سپرانے اہدامہ مضبع پر ہولی خواہ وہ بھڑھتانا ہوتا اس کے اندر ڈالا جتنا اندر ڈالے جتنا کمال کا اندر ہمارے اندر آئے گا ہولی خواہ بھڑھتانا ہولی اس لئے ہولی خواہ کے اندر رہنا ہے رو کو نہ دو جاؤ تو کیسے بھجائے گی اگر عبادت نہیں کرنے سوک دکھر بانے اپنے بدن ایسی دلانی ہونے کے لئے جزر تا دیتا عبادت وش پاکیز کمال راکھر میں سنیے اور انہوں نے باہور جلانے کے لئے آگ گالی تھے اور باہور کیا ہے ہماری دعا ہماری پرید جو کہتا ہے میری دعا اور یہ تیری حضوری میں باہور کی مالی تو جب وہ باہور کی مالی کہتا ہے اس کو یہ بات پتا ہے کہ وہ خواہ فائد کے ساتھ وہ پاک دل کے ساتھ وہ کہتا ہے میری دعا باہور کی مالی کہ میں پاک دل سے تیر حضوری میں فائد کے ساتھ روح مدرس میں روح اقجد سے ہو کر ہو ہے اور باہور سے سکھلی یہ تو کہتا ہے روح بھی ہزاری کمزور میں مدد کرتا ہے جس طور کمزور کمزور مدد نہیں کر سکھتے بھولی فائد یہ نا تو دعا گی آتی اوپر سے اوپری آگ ایک دعا آتی رہی اوپر سے لپا کی گرگر بھی ہو تو کیسے شفاق لے کی کیسے ہماری باد قبول ہوگی دعا تو ٹھیک کہنے مالے کو بھی نہیں پوری آتی تیک لفاق شخص کیسے آئی کہ ایک موجہ ہوگی شفاہ مین جائے برگت مین جائے پرن پاک یا گناہ سسگی کے اندر اور ان ہولی فائد کے ساتھ پرین ہو لی ہے وہ خود ہولی فائد کے ساتھ یہ ہولی فائد یہ بھٹ کرے گی میں آپ پھر اندر نہ سوچ کر میرے اندر ہے کہ بھٹ میں کلام لی بھٹ میں گباہ چار کلر آپ پر نظر آئے گی اور اگر پاک میں ہوگی وہ خدا سے دور خدا کی حضوری سے دور پیٹھے ہوگا کوئی پتا نہیں کوئی کھلک نہیں آرس کیا ہے نا پاک کیا کی بھٹ پہ جارا نہیں جارا کوئی اس کو بتا نہیں ہے میری دعا کا پور کی میری حضوری پہ اگر میں لیا کار ہوتا اندر نسی کی چاہتا پر جن سے نہیں یہ یا کر نہیں تو میری دعا سنتا آتی سی کے حال پیل سیا تاب دالی میں ہوں یہ مکامل ہوئے مکامل بائی جس ہے اور جب برید کرے تو مذہبہ کے ہونی اندر لیں یہ آن پاک آن ہونی پر رول قدر سکی آن ہمارے اندر ہے یہ بڑھ کے اس میں آن برید کرنے والے بڑھ رول جب ہماری کو نور مدد دیتا تو نکھا ہے تو دعا دلوں کا پر جانتا ہے بولیے کہ رو کی کیا ہوئے تو کیا چاہتا میرے لئے کیا دعا چاہتا ہے سوریے جیسی دعا اس نے سکریہ علشمہ کے حضر نے کی یو اللہ ببتس بہت دنے والے کے لئے پاک دل سے دعا کی کہ مجھے اللہ دے 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 دوڑا تھا بہت بچہ میں رہے پاک بہت کے ساتھ دعا ہے سوری اللہ کیسے بچہ مجھے ہولی فکر کے ساتھ آئے باک کون کے ساتھ آئے کی کیسے چھتانا مجھے کیسے مرزا نہ ہو کیوں بادن سے دور ہو جائے کیوں دعا نہ کرے کیوں نہ دید آئے ہولی بھائی آئے کیوں نہیں ہولی بھائی آئی ہے تا کیس کی چیز ہولی مقدس ساتھ کا برہ برہ یہ شیکن جو ہے سنوئے یہ ایسے نہیں یہ بھی ہولی سویٹ سے اور یہ ہولی سویٹ کی قدرت ہے جو سائن بندر کے اندر آتی ہے اور مجزا شخص کے خون سے مقدس کے مقدس ہمیں ہر طرح سے عمیر ہو جانا چاہیے اور آخری بات سنیے آخری دولہ سنیے یہ سایہ چھڑے بات کہتا ہے میرے ہون دے جاتا یعنی کیسے آخری مقبور کیسے ہی جلاؤں ہون دباغ ہے کیونکہ وہ اسی آباد شاہ کوڑی کی خواہ کر میرے ہٹا آخر جب اس کی نت ہوئی اسی آباد شاہ کی کوڑی کی پھر کلان کے سایا پیانا چلی اور ارس نے کہا میرے ہون دباغ ہے تو لکھائے ایک فرشتہ آیا اس نے مذہبہ کے اوپر سے دیکھتا بولا ہون پائے اس کے مو کو آس کے لگایا اور اس کو پاک کریں پھر دوباغ پھر پھر کریں آج میں آج اس ہون پائے یعنی خدا پکران دی آگ ہے اس کو سنان بھالا کون ہوگا وہ جو شور کی ماند ہوگا اور آپ نے فرشتوں کو ہمارے رابی بولیے آپ نے خان کو آپ کے شور یعنی ہولی پائے سے معمول ہو جب بھالا ہوگا ہوگا یہ صاحب یہ کہا میرے ہون پاک کر دے پاک حالت کے جی پاک حالت کے اندر پاک حالت کے اندر مرشب کریں پاک حالت کے اندر ہولی پاک کے اندر آپ رکھئے راکری برس سنیے لپا انجیز پہلا پاک اس کی چھوڑ جب بھجر تک آئی اتھا ہے مطلب یہ نائز کرے کہ ہم اس کے حضور راک سبازی اور پاک کی خص عمر پا کے خوف اس کی عبادت ہوں لگ گئے مگر ہم عمر پا کرس ہوں اور خوف میں تھے انہولی مگر میں آگ خوف کے بغیر کیونکہ جب آپ حولی طریقے سہولی قائد میں آئیں گے پاک اس کی میں آئیں گے تو عبادت تس قصد ہیں پاک پاک رکھ لے مہم آئی